پور امام زمان علیہ السلام باوز بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی الرعظیم رب شرحل صدری ویسر عمری وحلو نقدتا من اللسانی افقہو قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات وَبِهِ نَسْتَئِنَ وَهُوَا خَيْرُونَ سِرِمْ وَمُعِنْ وَالْحَمْدُ لِلہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلہِ اَحْلِ تَقْوَى وَالْيَقِينَ صلوات السلام علیہ وَالْحَمْدُ لِلہِ السلام علیہ وَالْحَمْدُ لِلہِ اَسْتَئِنَ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَنَا وَشَفِيِّ زُنُوبِنَا وَالْحَمْدُ لِلہِ اَسْتَئِنَا وَالْحَمْدُ لِلہِ اَسْتَئِنَ السلام علیہ وَالْحَمْدُ لِلہِ اَسْتَئِنَا 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 وَالْحَمْ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم انتہائی مناسب ہے کہ اپنے وقت کے امام کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ امام علیہ السلام کی معرفت ان کے ظہور کے نشانیاں ان کا غائب ہونا اور ان کا حسب اور نسب اور ان کے غیبت صغرہ اور قبرا کے واقعات اور غیبت قبرا کے اندر ہماری ذمہ داریاں اور بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ لبکشائی کی جا سکتی ہے اور مولا کے وجود پہ مخالفین کے اعتراضات ان کے جوابات تو وہ ساری چیزوں پہ گفتگوب ہونی بھی چاہیے اور ہمیں بھی ان چیزوں کی معرفت ہونے چاہیے کہ امام علیہ السلام کی معرفت انتہائی ضروری ہے چکہ شیعہ سننے سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا یہ متفق حدیث ہے کہ حضرت نے فرمایا جو وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو مماتا اور مر جائے تو ماتا میتتن جاہلیہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے وہ اسلام پہ نہیں مرتا اتنی بڑی حدیث کے جس میں امام کی معرفت کو ایمان کی موت پر مرنے کی حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ اگر وقت کے امام کی معرفت ہے تو موت ایمان پر ہوگی اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے تو اس کی موت جہلیت پر ہے جہلیت اور جہالت میں فرق ہے جہالت نہ جاننے کو کہتے ہیں اور جہلیت کفر نفاق اور زلال کو کہتے ہیں روایت میں بھی جملے آئے کہ جو جہلیت کی موت مرتا ہے یا وہ یہودی مرتا ہے یا وہ نصرانی مرتا ہے یا وہ کفر پہ مرتا ہے یا وہ نفاق پہ مرتا ہے یا وہ زلال پہ مرتا ہے تو ان ساری موتوں میں انسان کے آخرت کا گھاٹا ہے اور جس کا خاتمہ بالیمان نہیں ہوتا اسے عامال کچھ فیدہ نہیں پہنچاتے اس لیے کہ اصل تو ایمان پر مرنا ہے اگر ایمان پر مرائی نہیں ہے مرائی کفر پر ہے تو اس کا عمل اسے کہاں تک فیدہ دے گا کوئی فیدہ نہیں پہنچے منافقت پر ہے جو منافقت پہ مرتا ہے گویا آخرت میں وہ کفر ہوتا ہے جو زلالت میں مرتا ہے گمراہی میں مرتا ہے وہ بھی گویا کفر کے کھاتے میں چلا جاتا ہے منافقت ہو یا زلالت یہ دونوں کفر کے کھاتے میں ہیں لہذا وقت کے امام کی معرفت اتنی کو آباد کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنے امام کی معرفت رکھنا چاہیے ہمارے امام کی معرفت ایک تو ان کا حسب اور نصب وہ ہمیں کم از کم بتا ہونا چاہیے اگرچہ کہ معرفت اس سے اوپر ہے معرفت کا ایک مقدماتی تعارف جو بالکل ابتدائی تعارف ہے اس کے آگے بہت سارے معرفت کے مراحل ہیں ان سے ہمیں گزرنا چاہیے اور وہ بلکل ہمارے دل و دماغ میں واضح کلیئر ہونے چاہیے تاکہ ہم ظلال کفر اور نفاق کی موت سے بچ سکیں جو جو مام کی معرفت پہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہے باوز بلند صلوات سوال محمد وآل محمد وچ امام علیہ صلوات وآل سن دو سو پچپن حجری سورہ منراج اس کا نام سامرہ آج پر ہے وہاں جناب نرجس خاتون کی گود میں امام حسن عسکری علیہ صلوات وآل ان کے لال بن کے اس دنیا میں تشریف لائے دو سو پچپن حجری آج کیا ہے چودہ سو چوالیس حجری اگر آج چودہ سو پچپن ہوتا تو مولا پورے بارہ سو سال کے ہو گئے ہوتے تو گیارہ سال کم مولا بارہ سو سال کے ہیں یعنی گیارہ سو انانوے سال کہ اس وقت عمر مبارک ہے حضرت کی اور حضرت جب اس مسند امامت پہ آئے تو اس وقت حضرت کی عمر پانچ سال کی تھی یعنی دو سو ساٹھ حجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی اور ان کی شہادت کے بعد آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا اور اسی جنازے کے وقت ظہر ہوئے اور جنازہ پڑھا کے غیب ہوگئے یہ جو پانچ سال ہوئے وہ بھی سوائے مقصوصین کے سوائے قابل اعتماد اور قابل وسوق لوگوں کے کسی کو پتا نہیں تھا کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں اس لیے کہ امام مہدی علیہ سلام کے آمد کی دشمنی میں امام حسن اسکری علیہ سلام کی کل اٹھائیس سال عمر ہے اور اٹھائیس سال ہی حضرت کو نظر بندی میں رکھا گیا یہ سامرہ یہ چھامنی ہے بنی عباس کی یہ ان کے کینٹ سمیلے گھر تھے ان کے شاہی خاندان ادھر رہتا تھا اور پھر حضرت کو بھی اس لیے اپنے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ وہ ایک تو ان کے حرکات و سکنات سے آگاہی رکھنا چاہتے تھے دوسرا ان کے اوپاس کون آتا جاتا ہے ان کے اوپر آگاہی رکھنا چاہتے تھے اور تیسرا نسل امام حسن اسکری علیہ السلام بڑھانے میں کہ یہ سارے ظالم اور جابر بادشاہ پرشان تھے چونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا اس حدیث کو کہ امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا آخری جانشین جب آئے گا باروان تو وہ ظلم و جور کو ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یہ دنیا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اسی طرح وہ اس دنیا کو ظلم و جور سے ازاد کرا کے عدل و انصاف سے بھرے گا یعنی ظالموں کا جابروں کا فاسقوں کا بےہیاؤں کا ہر برائی رکنے والوں کا خاتمہ کر دے گا اور عدل اور انصاف کا معاشرہ قائم کر دے گا تو جو ظالم تھے جو جابر تھے انہیں اپنا تخت اور اپنی حکومت ان کی آمد بے خطرے میں تھی جس طرح فرعان نے حضرت موسیٰ کے آنے میں رکاوٹیں کھڑی کی تھی اور جس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد میں رکاوٹیں کھڑی کی تھی اور نوے نوے ہزار بچوں کو مروا کے رکھ دیا تھا اور کتنی حمل گرہے تھے اور کتنی عورتوں کو بانج گرا دیا گیا تھا اور کیا سے کیا انہوں نے انداز کیے تھے صرف اس لیے کہ ایک حجت خدا جو ہمارے ظلم جور کو ختم کرنے کے لیے آئے گی وہ نہ آئے لیکن ان ظالم بادشاہوں کی یہ خام خیالیاں ہوتی تھیں کہ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان ظالم اور جابر لوگوں کے فیصلوں کے مقابلے میں ایک تار انقبوت ایک مکڑی کے جالے کی تار کے وغیابر بھی حمیت نہیں رکھتے اس لیے کہ جب اللہ نے موسی علیہ السلام کو بھیجنا چاہتا تو اسی فیراؤن کے گھر میں بھیج دیا تھا جو نوے ہزار بچے مر آ رہا تھا موسی علیہ السلام کی آمند رکھنے کے لیے اللہ نے انہی کے گھر میں بھیجا انہی کے خرچے سے انہی کے ہاتھ سے ان کو پلوا بھی رہے تھے اور ان کی اپنی ماں کا خرچہ بھی انہی سے کروا رہے تھے تو اللہ کے کاموں میں کون ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں رکاوٹ بنے تو بارال حضرت حجت خدا بھی پانچ سال کی عمر میں امامت کے عظیم احدے پر فائز ہو گئے اور سن دو سو ساٹ ہجری سے لے کر ستر سال دو سو انتیس تین سو انتیس ہجری تک یہ تقریبا انتر ستر سال بنتے ہیں یہ ستر سال حضرت غیبت سغرا میں رہے ستر سال میں حضرت نے چار نائب بنائے جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے اور آخری حسین میں رہو تھے جن کو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے بعد کسی کو نائب کے بعد میری غیبت قبرہ شروع ہو جائے گی اور غیبت قبرہ کب ختم ہوگی یہ خود امام کو ہی پتا نہیں ہے وہ جانتا ہے جس نے اپنی آخری حجت کو اپنی مسلحت کے طاحت غیب کیا ہوا ہے ہمیں بھی پتا نہیں ہے کسی اور کو بھی پتا نہیں ہے جب بات ہی ایک یہ جو ظہور ہوتا ہے یہ ظہور یعنی پہلے سے موجودگی ہے لیکن ہماری آنکھوں سے ہجل ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں پیچانتے ہیں ہمارے آمال ان تک پہنچتے ہیں اس پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں بالخصوص ہر جمعرات کو ہمارے آمال ہماری حجت تک پہنچتے ہیں اور امام علیہ صلی اللہ علیہ ہم سے دور نہیں ہم امام علیہ سے دور ہیں ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ امام علیہ صلی اللہ علیہ کو واقعا جب دل کی گہرائی سے بلایا گیا اور استغاثہ کیا گیا تو امام علیہ سلام اس مسئبت کو ٹالنے کیلئے پہنچ گئے اور امام علیہ صلی اللہ علیہ کیونکہ غیب ہیں اپنا تعارف نہیں کرواتے مثلا ایک ہزار کا مجمع ہے اس میں امام علیہ سلام ہوں گے تو بندہ کس کس کو پہچانتا ہے کسی کو نہیں پہچان پاتا نا تو امام علیہ سلام پھر جس شکل میں آتے ہیں یا جس انداز میں آتے ہیں عام بندے کو اس کا پتہ نہیں چلتا اور اگر کوئی واقعات لکھے ہوئے بھی ہیں کہ امام علیہ سلام ہی یہ کام کر سکتے ہیں جو یہ ہماری مشکل کے حل کا ہوا ہے تو اس وقت امام علیہ سلام کام کرتے وقت اپنا تعارف نہیں کراتے تھے ہر سال حج پہ بھی آتے ہیں اب یہ اسی لاک مسلمانوں نے حج کی اب اسی لاک میں کیسے پہچانا جائے کہ کون ہے یوسف ازہرہ کون ہے کعبے کا وارث کون ہے کہ جس کے صدقے میں یہ حج قائم ہے کون ہے کہ جس کے صدقے میں یہ زمین و آسمان قائم ہے تو وہی قائم آل محمد ہیں لیکن ان کی پہچان چکے غیبت ہے اور خود امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ میری غیبت کے ختم ہونے کی اور ظہور کی دعا کیا کرو یہ آپ کی ذمہ داریوں میں ہے کہ آپ کے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ بھی دیں اور ان کی سلامتی کی دعا بھی پڑھے اور ان کی ظہور کی تاجر کی دعا بھی کریں باوز علیہ السلام آل 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 تو امام علیہ السلام کا ظہور کی نشانیاں بتائیں گئیں کچھ نشانیاں حتمی ہیں اور کچھ نشانیاں غیر حتمی ہیں غیر حتمی نشانیاں تو بے شمار ہیں اور بہت ساری زہر بھی ہو چکی ہوئی ہیں مثلا یہ نشانی کہ بنی امیہ کا زوال ہوگا اور بنی عباس ان کے بعد حکومت کریں گے یہ کب سے یہ تو ہو چکی ہوئی اور بنی عباس کا ہی خاتمہ ہو گیا بنی عمیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا اور یہ نشانی کہ کالے علموں کا اگلشکر نکلے گا اور یہ نشانیاں بھی ختم ہو گئیں اس طرح کی غیر حتمی نشانیاں ظلم و جور عام ہو جائے گا گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا عورتیں حکومت کریں گی اور اس طرح عام ہو جائیں گی یہ نشانیاں واضح ہو چکی ہو گئی ہیں لیکن پانچ حتمی نشانیاں جیسے وہ ہوگی جس میں آسمان سے آواز کھانا کھانا کعبہ میں ایک سید حسنی کا قتل ہونا اور یمن سے ایک یمانی کا لشکر بنانا جو امام علیہ السلام کے حق کے لئے ہوگا اور ادھر سے شام سے ایک دشمن لشکر کا اٹھنا جو امام علیہ السلام کی دشمنی کے لئے ہوگا نکلنا بہر خروج دجال اور اس طرح کی یہ جو اور آسمان سے آواز آنا اور ایک نفس زکیہ کا قتل ہونا یہ وہ پانچ نشانیاں ہیں جس سے امام علیہ السلام کا ظہور بلکل قریب آ چکا ہوا ہوگا اور وہ ہونے والا ہوگا حضرت نے ہمیں یہ وسیعت فرمائی آپ کی توجہ ہے نا حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ظہور کی نشانیوں کے انتظار میں نہ بیٹھنا تم اپنے وقت کے امام کے لئے آمادہ رہنا اس لئے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو بدا ہو جائے کہ وہ ان نشانیوں کے بغیر ہی اپنی حجت کو بھیج دے ویسے تو ہے کہ نشانیاں ہوں گی تو بھیجے گا لیکن وہ پرورددار ہے اپنا ارادہ بدل دے اور بغیر نشانیوں کے امام کو بھیج دے یہ پانچوں نشانیاں جو حتمی قرار دی گئی ہیں یہ نہ ہو اور وقت کا امام ظہر ہو جائے آواز آ جائے خانہ خدا سے کہ انا وقیت اللہ خیر اللہ من کنتو مؤمنین میں ہی اللہ کی آخری نشانی ہوں اور مؤمنین کے لئے بہترین تو شاہ ہوں تو لہذا امام علی اسلام نے تو آنا ہے یہ کنفرم ہے لیکن کب آنا ہے یہ خود پروردگار کو پتا ہے آئیمہ نے ہمیں نشانیاں بتائی ہو سکتا ہے وہ نشانیاں پوری ہوں تو آئیں لیکن ہو سکتا ہے نشانیاں پوری نہ بھی ہوں تو آ جائیں تو اور کردار اور سیرت اور ہر حوالے سے مکمل رکھیں تاکہ امام علی اسلام آئیں اور ہم امام علی اسلام کے سپاہی بن کے اٹھ جائیں اور جب حضرت نے فرمایا کہ اللہ کو بتا ہو جائے بغیر نشانیوں کو بھیج دے تو اس وقت اس بندے نے کہا جو حضرت سے یہ پوچھ رہا ارادہ بدل رہا ہے کہ وہ بغیر نشانیوں کے بھیجے تو اللہ یہ ارادہ تو ختم کر سکتا ہے کہ وہ نہ بھیجے بالکل امام علی اسلام کو بھیجے ہی نہ اور قیامت برپا ہو جائے اس وقت امام علی اسلام فرمایا کہ اس معاملے میں بدان نہیں ہو سکتی چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنی زمین کو ظلم و جور سے عداد کر کے عدل و انصاف سے اس آخر یستی کے ساتھ بھروں گا اللہ صلی اللہ و حال و حال و نیازہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یم ل اللہ ال عرض عدل و خود امام کا فرمان ہے رسول کا فرمان ہے یہ کہ اللہ بھر دے گا زمین اور زمین کو اور آسمان کو اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس پوری زمین کو امام علیہ السلام کے ذریعے عدل و انصاف سے کس طرح جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی ظلم و جور بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہوگا اور اس وقت وہ امام علیہ السلام سارے ظلم و جور ختم کر کے اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اب ہمیں نشانیوں کا انتظار نہیں کرنا امام علیہ السلام آئیں گے یقینا آئیں گے اور ہمیں ان کے لئے عمادہ ہونے اب وہ جو ابتدائی لشکر حضرت کے پہلے جان نساران جو حضرت کو چاہیے وہ پورے نہیں ہو رہے یا وہ پورے ہو چکے ہوئے ہیں زمانہ ابھی ظلم جور سے نہیں بھر یعنی پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ اپنے وقت کی حجت کو اس کہنات میں نہیں بھیج رہا یہ ایک راز ہے ہمیں اس راز کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہم اس راز کو جان سکتے ہیں پس ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمادہ رکھیں اور حضرت کے جیسے القاب ہیں ان القاب میں سے ایک لقاب ہے قاہم اور حضرت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ حضرت نے فرمایا انتظار افضل آمال امتی انتظار الفرج افضل من آمال امتی انتظار الفرج میری امت کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی حکومت کا انتظار کرے افضل ترین عمل انتظار امام اب انتظار امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں ہے تم امام علیہ السلام کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ان کی راستے کو ہموار کرنے کے لئے ایک عدل کی حکومت قائم کرو آپ قائم ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے لئے پہلے مقدم مطن حکومت قائم کریں جہاں جہاں تک آپ کی حکومت ہے وہاں تو ہم آپ کی حکومت قائم کریں حکومت دنیا پہ نہیں аний تو چھوڑیں آپ کی حکومت ملک میں نہیں چھوڑیں آپ کی حکومت آپ شہر میں نہیں چھوڑیں آپ کی حکومت کم از کم اپنے آپ پہ تو ہے وgensے تو ہماری حکومت ہی ہوتی جو باپ ہے اس کی اپنی بیوی بھی حکومت ہیں اس کی اپنی بیٹے بیوی حکومت ہے اس کی بیٹی بیوی حکومت ہے جو بیٹے بیٹی بیوی اور یہ جو خاندان ہوتا ہے اور اس کے ایک سربراہ ہوتا ہے وہ سربراہ ایک حکومت کر رہا ہوتا ہے حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف روٹی کبرہ مکان پورا کرے اور سینٹ پہ بیٹھ جائے وہ گھر کا حاکم ہے اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں اس گھر کی حاکمیت عطا کی تھی تو نے اس حاکمیت کو استعمال کیا تھا یا نہیں اپنے بچے کو نمازی بنایا تھا یا نہیں امام علیہ السلام کی ظہور کے لیے عمادہ کیا تھا یا نہیں خود امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار ہوا تھا یا نہیں تو برحال یہ وہ ضرورت انتظار امام علیہ السلام کی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہر وقت عمادہ رکھنی چاہیے اور حضرت کا جو لقب قائم ہے یہ کیسے حضرت کو نصیب ہوا جب واقعہ کربلا ہوا حضرت نے اس وقت جو استغاثہ بلند کیا تھا حل میں ناصر یا انصرونہ یہ استغاثہ آسمانوں تک جا پہنچا تھا اس وقت کچھ ملائکہ اللہ سے اجازت لے کے زمین کربلا کی طرف آئے تھے کہ نواسہ رسول غربت کے بہن کر رہا ہے میرا اللہ ہمیں بھیج ہم تک کہ ان کی مدد کریں چار ہزار ملائکہ جب زمین پہ آئے تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے اب ان ملائکہ نے پروردگار سے یہ التجا کی کہ پروردگارہ ہم تو آئے تھے نواسہ رسول کی مدد کرنے لیکن وہ شہید ہو گئے اب ہم کربلا نہیں چھوڑتے اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تم نواسہ رسول کی مدد تو نہیں کر سکے لیکن جو میرے حسین کے بیٹے میں نے ان کے بیٹے کو ان کے خون کا بدلہ لینے والا قرار دیا ہے تم اپنی مدد اور نسرت کو ان کے لیے زخیرہ کر لو جب ان کے خون کا بدلہ لینے والا آئے گا آپ ان کے لیے مدد کرنا تو ان فرشدوں نے کہا کہ وہ ہستی کون ہے کہ جو ان کے خون کا بدلہ لینے والی ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت اللہ نے معصومین اور آئیمہ کے انوار کو ان فرشدوں کے سامنے کیا جب سامنے کیا تو اس وقت ہمارا باروہ امام حالت قیام میں ذکر کر رہا تھا حالت قیام میں ذکر میں مشغول تھے اور اس وقت اللہ نے فرمایا ہے میرے ملیکہ جن کے لیے میں نے آپ کی نسرت کو زخیرہ کیا ہے وہ یہ قائم ہے یہ قائم کا جو لکب ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ جب لفظ قائم آتا تو امام علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں جب لفظیں جیسے جمعہ میں خطبہ میں امام کا لفظ نام آتا ہے تو اب سارے اماموں پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ حکم ہے میں سے اب عدباً کھڑے ہو جائیں تو گناہ نہیں ہے لیکن جو اصل حکم ہے نہ جس امام کے لیے کھڑے ہونے کا وہ جیسے امام علیہ السلام کا بالخصوص لفظ نام قائم آئے اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں اور امام علی رضا علیہ السلام کھڑے ہوتے اپنا بایاں ہاتھ سر پہ رکھتے ایک قدم آگے بڑھاتے اور یہ جو انداز دیکھیں اپنے بیٹے کے لیے ایک مرتبہ ہے کہ بندہ امام علیہ السلام کے بعد کا انتظار کرنے والا اس کی قیفیت تو اور سخت ہو جاتی ہے لیکن امام میں ہمارے ہاتھویں امام علیہ السلام کے تو وہ بیٹے ہیں لیکن بیٹے کی عزت و عظمت اتنی بتائی جا رہی ہے کہ اور ان کے کشائز ان کی حکومت کی آمند اور ان کے عزت و اعترام کے لیے ان کا باپ کھڑا ہو رہا ہے باپ کھڑا ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے کیا ہمیں فرمانا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سر پہ ہاتھ رکھنا ہے مولا آپ تشریف لے آئیے یہ سارا آپ کے لیے حاضر ہے اور یہ قدم آگے کیوں بڑھاتے ہیں مولا اس لیے آپ آئیں تو سہی ہم تو قدم آپ کی طرف بڑھا چکے ہیں کھڑے کیوں ہوتے ہیں مولا تشریف تو لائیے ہم غفلت میں بیٹھے نہیں ہیں آپ کے نام پہ ہم کھڑے ہو سائیتے ہیں آپ آئیں تو سہی آپ کی دوسرت کے لیے ہم آمادہ ہیں تو امام علیہ السلام کا نام پہ کھڑا ہونا بغیر عمل کے کافی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھریں گے ظلم کو ختم کریں گے میں اگر ظالم ہوا تو امام علیہ السلام نے تو عدل قیم کرنا ہے میں اگر چور ہوا میں اگر رشوت خور ہوا میں اگر حرام خور ہوا میں اگر بدتینت ہوا بے حیاء ہوا بے غیرت ہوا جتنے معاشرے ہیں اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں ہر گمراہی میں میرا حصہ ہو اگر ہر زلالت میں ہو ہر بے حیائی میں ہو ہر فاشاہ میں ہو ہر منکر میں میرا حصہ اگر ہو اور کہوں مولا میں کھڑا ہوں آپ کا نام آئے تو میں کھڑا ہوں تو شاید وہ میرا کھڑا ہونا میرے لیے امام کی تلوار کا نشانہ ہو کیونکہ امام علیہ السلام نے تو ظلم مٹانا ہے ہاں یا تو میں امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت کھڑا ہوں اور ان گناہوں سے توبہ کرلوں لیکن یاد رکھو کہ بھلا جتنے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں توبہ کی توفیق ختم ہوتی چلی جاتی ہے گناہ سے دل کالا ہو جاتا ہے امام کی نعمت بھی سلب ہونے لگتی ہے امام کا ماننے والا ہے یوسف زہرہ کی اگر زیارت کرنا چاہتا ہے تو اپنے دامن کو علودگیوں سے بچا ایک نیک سال جوان بن اور اگر سورہ آہد کو پڑھے چالیس دن اور کرے بے ہی آئی سورہ آہد کوئی فیدہ نہیں پہنچائے گی کہ کوئی بہی ہے ہے نا بھئی سورہ آہد کو جو چالیس دن پڑھتا ہے صبح نماز کے بعد باوضو ہو کر وہ امام علیہ السلام کو یا تو زندگی میں پائے گا نہیں اگر زندگی وفا نہیں بھی کی تو وہ قبر سے اٹھے گا ٹھیک ہے اللہ یہ مقام دے ہم سب کو ہاں لیکن چالیس دن کئی عمل کر اور اس عمل کو محفوظ بھی رکھ اس عمل کو بچا کے رکھ نیکی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں نیکی کو محفوظ رکھنا بڑی بات اس کو بچا لینا بڑی بات لہذا نیکیاں بچاؤ امام علیہ السلام کے نصر و مددگار بنو اور امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے صاحب العصر والزمان مولا زمانے کے صاحب ہے عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں زمان بھی زمانے کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے زمانہ ایک ہوتا ہے زمانیات زمانہ یہ سیکنٹ منٹ گھنٹا دن رات سال صدی یہ زمانہ ہیں سارے ٹھیک ہے اور حضرت نے بھی فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جتنا میرے زمانے سے دور ہوتا چڑا جائے گا بدترین زمانہ ہوتا جائے گا یہ آپ تو آپ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں جی میرے بابے کا زمانہ بڑا اچھا تھا اور بابا کیا کہتا ہوگا میرے بابے کا ان کا بابا کیا کہتا ہوگا یہاں تک کہ رسول کے زمانے کو سب سے بساوقات ہم سوچتے ہیں نا یار وہ پتہ نہیں کتنے عام سادے لوگ تھے کہ بتوں کے سامنے جھک جاتے تھے ہم تو بڑے سمجدار ہیں ہماری ذہن اکل ترقی تو بہت زیادہ ہے ان کے آن تو نہ بجلی ہوتی تھی نہ پانی کی موٹریں پھر بھی پاک صفائی رکھنے کے لیے برحال جو جس حوالے سے ہمیں اس زمانے میں اور یہ جس زمانے میں میں زندہ ہوں جس زمانے میں میں زندگی گزار رہا ہوں پڑھیں آپ کتابِ غیبت کے موضوع میں اس زمانے کو ہمارے چھٹے امام یاد کر کے زمین پہ بیٹھ کے روتے تھے چونکہ اس زمانے میں ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے چند لوگ آپ جو ایک اچھی بستی میں بستے ہیں آپ کی بات نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے آپ میں بھی یہ ہو لیکن برحال معاشرہ ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے حتی ازاداری پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کو شرم و حیاء نہیں آتی کہ امام کے نام پہ ڈوبٹے اتار کے ایسے کپڑے پہنسے جس سے ایک خاتون کے محاسم طہر ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ازادار کر رہی ہے بال نکلے ہوئے ہیں جسم کے کچھ اسے نکلے ہوئے ہیں اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ہے امام کی ازادار یہ گمراہیاں جو ایک عبادت کے نام پہ ہم پیدا کر رہے ہیں یہ اس معاشرے میں ہے پہلے معاشرے میں تو نہیں ہوتے تھے تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا لباس بدلنا کافی نہیں ہے محرم کی آمد لباس کے بدلنے کے ساتھ کردار کے بدلنے سے بھی ضروری ہے جہاں آپ لباس بدل رہے ہیں وہاں کردار بدلے ہیں اپنی آنکھوں میں اس محرم کے صدقے حیاء پیدا کریں کل شامِ غریبہ میں تو نے زہرہ کی بیٹیوں کے پردے کو رو رہا ہے اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کر اور اپنے میں اس محرم میں غیرت پیدا کر سات محرم کو تونے عباس کا علم اٹھانا ہے اور لشکرِ حسینی میں ملنا ہے نا تو پھر اپنے اندر تبدیلی لے آہا یہ عزاداری فقط رو لینے کا نام نہیں ہے رونا فضیلت ہے لیکن یہ ایک مکتب ہے اور مکتب میں انسان اپنے آپ کو جو خامیاں ہیں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں اس کو ہر سال بہتر کریں ہر سال اپنا معاصبہ کریں اس سال جو میں محرم میں وارد ہو رہا ہوں مولا کے ایام میں وارد ہو رہا ہوں کیا امام کے مقصد کے قریب گیا یا دور ہے تھا امر بالمعروف نہیں ان المنکر سیرت مولا علی سیرت رسول اللہ یہی تھا نا مقصد چار پہلے حضران نے فرمائے نہ میں ظلم کے لئے نکل رہا ہوں نہ فساد کے لئے نکل رہا ہوں نہ میں کسی حکومت کی لالج کے لئے نکل رہا ہوں نہ میں کوئی فتنہ کے لئے نکل رہا ہوں میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں نانے کی امت کی اصلاح کرتا ہوں کل بھی کچھ لوگ جب رسول کا نماز ساجبہ کیا جا رہا تھا یہ کہتے ہوں گے نا کہ ہم تو مارنے والوں میں نہیں تھے لیکن اپنے عمل اور کردار سے مارنے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں کیوں چونکہ حضرت فر یہ فرماتے ہیں کہ میں نانے کی امت کی اصلاح کے لئے تو کیا مطلب یعنی نانے کی امت مجھے مارنا چاہتی ہے اسی جو مجھے مارنا چاہتے ہیں اس کی اصلاح کے لئے نا حضرت نے یزید کا نام ہی نہیں لیا اس لئے کہ یزید پلید لانگتی شرابی ایک کتہ گندہ انسان وہ امام کے مقابلے میں کیا ہے وہ جس کو کوئی ماں بہن کا پتہ نہیں ہے وہ جو شرابی ہے وہ جو ایک گندی کھیل کھیلنے والا ہے وہ ایک پلید گندہ کتہ سا بندہ ہے اور جس کو کوئی کسی حوالے سے کوئی تحجیب اور قدر کا پتہ نہیں ہے وہ امام کے مقابلے میں کیا ہے اس لئے امام تو اس کا نام ہی لینا گوارہ نہیں کر رہے اور امام فرماتے ہیں میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے یہ امت ہے جو ایک پلید بندے کی پشت پر پناہ ہی دے رہی ہے اور اس کو طاقتور بنا کے مجھے قتل کے لیے راستے ہموار کر رہی تو اصل مجرم تو امت ہے بلا رہے تھے نا کوئی ہے جو بیبیوں کے پردوں کے حفاظت کرے یہ کیوں بلاتے تھے صحابی بھی تھے ان دنوں جب یہی یزید مولا حسین کو قتل کرنے کے بعد مدینہ میں آیا مدینہ کی تاراجی کی شیعہ سنی نے لکھا مدینہ کی تاراجی کی مسجد نبی میں گھوڑے باندھے مسجد نبی میں اتنے صحابیوں کو قتل کیا کہ ان کا خون میں مسجد نبی کے ممبر تک جا پہنچا میراب تک جا پہنچا بے بے کے اور تین سو سے زیادہ حافظوں کو مارا جو خود رسول کی زندگی میں آپ حفظوں کو کر چکے تھے کتنے صحابیوں کو مارا مار تو ادھر بھی رہے تھے نا اگر یہی نواز سے رسول کے ساتھ جا پہنچتے ہیں تھے نا مدینہ میں تھے نا کوفے میں کیا اس وقت ختم ہو گئے تھے لوگ لیکن نواز سے رسول تنہا تھا تنہا تھا یہ گھار والے بچے ساتھ ہونا یہ کوئی لشکر تو نہیں ہے وہ تو بچے ساتھ لے کے جا رہے تھے گیارہ نسلِ ابو طالب کی کام آئیں اس میں دین کو بچانے میں حضرت ابو طالب کا سب کچھ لگا ہے دین بچانے میں کوئی جعفر کے اولاد ہے کوئی عقیل کی اولاد ہے کوئی علی کی اولاد ہیں یہیں تو تھے اور وہ اسلام کے کام آ رہے تھے تو لہٰذا آئیں اپنے وقت کے امام کو پہچانے تیار رکھیں اپنے آپ کو عمل سے تیار رکھیں نعرے لگانے تو لگاتے رہتے ہیں لوگ یا امام المنتظر ٹھیک ہے یہ نعرہ لگائیں یہ زہری بیان ہے لیکن اصل میرا عمل یہ بتائے کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہا ہے عمل اپنا اتنا اچھا کر لو اگر عمل اچھا لے کے گئے اور یہ خیش لے کے گئے کہ میں یہ اچھا عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اچھا انسان منو اور اپنے وقت کے امام کی نسرت بدماج کو تو امام اپنا سپاہی نہیں بنائیں گے شرابی کو تو اپنا امام اپنا شپاہی نہیں بنائیں گے حضرت نے فرمایا من شربہ مسکرن لم یک تقوی اکبل اللہ صلاةً اربعین صباحا جو بندہ شراب پیئے اور چالیس دن تک اللہ اس کی نمازی قبول نہیں کرتا رات شادی ہوئی مثلا اس میں شراب پی لیا صبح حضرت قبلہ صاحب کے پیچھے پہلے صرف میں کھڑا ہے کھڑا رہے پہلے صرف میں جب تک اس شراب پینے سے توبہ نہیں کرے گا یہ نماز اس کے موں پہ دے ماری جائے گی کوئی پیدا نہیں پہنچائے گی نماز اماتا فیہا اگر چالیس دنوں میں شراب پینے کے بعد مر گیا معصوب فرماتے ہیں ماتا میتتا جاہلیا یا وہ کفر پر مرے گا یا نفاق پر مرے گا یا وہ زلالت پر مرے گا ایمان پر نہیں مرے گا جو شرابی ایمان پر نہیں مرتا وہ امام کا ناصر و مددگار کیسے ہو سکتا ہے وہ لب کٹ سکتے ہیں بہت شراب سے مس نہیں ہو سکتے جن کے دلوں میں زہرہ جائیوں کے پردے کا حیاء ہو کون پیتا تھا شراب شراب پینا یزیدیت کا دوسرا نام ہے لہذا ادھر کہے حسینیت زندہ باد اور ادھر سے شراب کی بوتل اپنے نجس پیٹ میں ڈال لے لہذا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام کرو گی بلا اگر یہ ہو گئی تو بس وقت کے امام کے لئے ہم مددگار ہیں تو امام علیہ السلام کا لقب ہے صاحب الزمان ایک زمانہ ہوتا ہے زمانہ کہتے ہیں دن رات کا آنا جانا ان الشمسہ والکمرہ یبلغان کل شیئن جدید یہ چاند اور سورج ہر نئی چیز کو پرانا بنا رہے ہیں نظر پچھلے سال اگر ڈالی میں چاندی نہیں آئی تو اس سال آگئی اگلے سال اور آ جائے گی اگلے سال یہ کون چاندی لا رہا ہے اللہ تو لا رہا ہے لیکن زہران کیا ہے زمانہ یہ زمانہ زمانیات پہ اثر کرتا ہے جو زمانے میں ہوں وہ زمانیات کہلاتے ہیں اللہ نے ہمارے امام کو زمانے کا امام بھی بنایا ہے زمانیات کا امام بھی بنایا ہے علام صلی علام محمد وعالی اللہ وعالی یا رسول اللہ یا آئے زندہ مردہ اے شمار اللہ وعالی صلی علام ہمارا حساب بھی بڑا سخت ہوگا بالخصوص پڑھنے والوں کا آپ کا قصور کم ہے بنسبت ہمارے ہم نے آپ کو امام کے بارے میں بتایا کتنا ہے کتنے موضوعات دیے جاتے ہیں امام کے موضوع پہ بھئی ان اس قوم کو بتایا جائے کہ ہمارے وقت کے امام کی ضروریات کیا ہیں اور ہمیں کہاں تک جانا ہے بھوری بڑی ہیں علماء نے تو کتابیں لکھی بہت زیادہ ہمارے پاس امام علیہ السلام کے موضوع پہ مواد موجود ہیں بیان کرنے والا کیا ہوں کہ نعرے نہیں لگتے نعرے نہیں لگے تو اگلے سال کسی نے محرم کے لیے بولانا ہی نہیں ہے فیل محرم جو پڑا فیل محرم پڑا تو کون جیب میں پیسے ڈالے گا اور کون اتنے پیسے ڈالے کہ پانچ بندے پیسے گننے والے بنیں آج کل تو یہ کاروبار چل نکلا ہے نا تو بارال یہ چیزیں ہیں کہ ہم پڑنے والوں کے متعلق بہت سخت مسئلہ ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم ایک ایک گھنٹہ آپ کا لے لیتے ہیں زندگی کا ایک گھنٹہ کتنی قیمتی زندگی ہے جس کے ایک لمحہ اگر تو ازرائیل سے کہے کہ ایک لمحہ تو مجھے اور دے دے اور میری ساری اصل پوجی لے لے وہ دے گا اس کی کام اس کا کام ہی نہیں ہے اس کا کام تو ہماری روح لینا ہے نا لیکن وہ محلت نہیں دے گا نہ محلت اوپر سے ملے گی تو لہٰذا یہ محلت کا ایک گھنٹہ میں آپ سے لے لیتا ہوں اور آپ کو اگر کچھ نہ دوں تو کل حساب کتنا سخت ہوگا دو سو بندے کا تم نے ایک گھنٹہ لیا ان کو کیا دیا کہ بلا اگر اپنا کاروبار چمکانے کے لیے دنیا بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر کاروبار کر جا کے تاجر بن جا اللہ تمہیں رزک دے گا اگر حسین کے سٹیج پہ آیا ہے تو ان زندگیوں کا خیال کر جو کل جوان ہو کے یہیں سے لے رہے ہیں اور ایسے بندوں کو بلاتے کتنے ہیں بانیان بھی ماشاءاللہ جب تک وہ دس پندرہ بیس ساو نعرہ نہ لگوائیں اس بندے کو بلاتا ہی کوئی نہیں یہ تو خوشک ہے ایسے ہے یا نہیں یہ تو بور کرنے والی مجلسیں پڑھتا ہے یا یہ تو صرف اوئی تقوی کی پان میں ہے تقوی کی پان چڑھی ہوئی ہے مطلب الٹا توہین کرتے ہیں ایسے بندے کی کہ جو پیغام دیتا ہے اس کی الٹا توہین ہوتی ہے اور اس کا معاشرے میں کوئی مقام میار نہیں ہوتا کتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں جن کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے لیکن ان سے سننے والا کوئی نہیں ایک جہل آتا ہے جو اللہ کو اللہ کو اس کی اس کی عظمت سے گھٹا کے کسی مخلوق کے بندے کو اللہ بنا کے چلا جاتا ہے اور تو اسے ایک لاکھ روپیہ بھی دیتا ہے اور اس کے پاؤں بھی چوم رہا ہوتا ہے چوم رہا ہوتا ہے اس کے وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہوتی ہے یہ حقیقت ہے اور ہماری ہماری قوم اس چکر میں پڑ گئی ہے اور اگر ان چکروں میں پڑ گئی ہے کل امام علیہ السلام خانہ کعبہ میں ہمیں بلا رہے ہوں گے ہم نہیں جائیں گے جائیں گی بھی اگر پہنچ بھی جائیں ہم تک امام تو شاید ہم تک امام کی تلوار چل جائے لہٰذا بہتر کرو اپنے معاملات کو میں بھی اور آپ بھی ہم سب اپنی اصلاح کریں اور امام علیہ السلام نے تو آنا ہی آنا ہے اور امام علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت اس دنیا کو ظلم ہو جور سے بھر دیں گے ایک اور بات اور کل انشاءاللہ کچھ اس کو آگے چلائیں گے اب آوازِ بولند صلوات پر لیجئے تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں تاکہ پیچھے بالکل جگہ ختم ہو گئی ہے صلوات بھی پڑھیں اور آگے آجائیں بھر دیگر صلوات پڑھیں صلوات اللہم 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 رسول اللہ آم زندہ بات زندہ بات ہمارے چھٹے امام کے ایک شاگر تھے زرارہ بن آئین خود بڑے عالم تھے حضرت کے شاگر تھے صحیح بن نظر تھے زرارہ بن آئین فقہ میں ان کا نام ہے تو امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مجتحد بنائے اور فرمایا جاؤ میں ہی در بیٹھا ہوں تو مسجد میں جا کے فتوہ دو آج جو مجتحدوں کے خلاف بولتا ہے جا کے امام علیہ السلام کو نوز بلہ سمجھائے جو اپنی زندگی میں دیکھ پرما رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ یا آبان جب تو بیٹھتا ہے نا مسجد میں اور لوگوں کو فتوہ دیتا ہے تیرا امام خوش ہوتا ہے کہ اس جیسے شیعہ میرے شیعوں میں ہوں اپنی زندگی میں مولا فتوہ دلواتے تھے جاؤ میں امام بھی موجود ہوتے تھے فیزیکل ہی اسی شہر میں لیکن پھر بھی فرما تے یا آبان افترناس جہاں لوگوں کو فتوہ دے تو ان لوگوں جیسوں میں سے ایک زرارہ بن آئین تھے بہت پایا درجے کے عالم حضرت کی شاگر زرارہ بن آئین چھٹے امام کی خدمت میں آئے اور آج کے زمانے کے بارے میں پرشان تھے امام کے ظہور کی بات پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اور خود اپنے بارے بھی پوچھ رہے تھے مولا میں نے پڑھا ہے کہ جب آخری امام آئیں گے تو اس وقت لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا بے ایمان ہو کے لوگ مریں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے تو امام علیہ السلام نے ان کو ایک دعا کا علم فرمائی وہ دعا آپ نے سنی ہوئی ہے وہ دعا پڑھا کریں ایک دعا تو دعا غریق ہے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو یاد کرلو اس کو اور بہت سار بچوں کو یاد کرو یہ ہمیں بے ایمانی کی موت سے بچائے گی انسان بیسے آمال بھی ہیں لیکن کم از کم یہ دعا کا اثر ہوگا کہ میں مولا کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا اور میرا ایمان پختہ ہوگا تو اس وقت چھٹے امام نے ضرارہ بنائی ان کو ایک دعا تعلیم فرمائی وہ یہ تھی کہ یہ مشہور دعا ہے لیکن ہم پڑھتے کم ہیں میرا اللہ مجھے اپنے جان کی اپنے آپ کی پہچان نصیب فرما مولا نے بے یہی فرمایا تھا نا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا تو مجھے اصل اپنی پہچان نہیں ہے کہ میں کس کے لیے آیا یہ مطلب معرفت امام کے فیدے ہیں وہ تین چار وے کونس کے اگر ڈیٹیل ہے ان میں ایک فیدہ یہ ہے کہ جو امام کی معرفت رکھتا ہوگا وہ موت اس کی امان پہ ہوگی وہ موت بے امانی کی حالت میں نہیں مرے گا اور بھی بہت سارے ہیں ان میں ایک یہ ہے اس وقت کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو تو آپ بچہ ہوگے امام کی معرفت کے ساتھ جاؤگے اللہ مارفنی نفس سکت میرا اللہ مجھے اپنے آپ کی پہچان عطا فرما وَاِلْمْ تُعْرِفْنی نفس سکت اگر تُو نے اِلْمْ تُعْرِفْنی نفس سکت اگر تُو نے مجھے میرے نفس کی پہچان نہ دلائی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکت میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکت میرا اللہ مارفنی نبی میرا اللہ تم اپنے نبی کی معرفت مجھے عطا فرما اِلْمْ تُعْرِفْنی نبی اگر تُو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت نہ عطا فرمائی تو لمعارف حجہ تک میں تیری حجت کو نہیں پہچان باؤں اللہ مارفنی حجہ تک میرا اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت دے دے اگر میں تیری حجت کو نہ پہچان پایا تو زلالتو اندینی میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا دیکھیں اپنے نفس کی نا پہچان عدم پہچان نبی کی عدم پہچان نبی کی عدم پہچان حجت کی عدم پہچان حجت کی عدم پہچان دین سے گمراہی اگر نبی کو نہیں پہچان رہا تو حجت کو نہیں پہچان پائے گا اور جب اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا ہوگا تو اس کا دین ختم ہو جائے گا بے ایمان مرے گا یہ دعا مانگا کرو یہ دعا یاد کر لو بچوں کو یاد کرو اللہ معرفنی نفس سکتے کوئی مشکل دعا نہیں ہے اور یہ دعائیں ٹرنٹ کرا کے مساجد میں لگاؤ گھروں میں لگاؤ جہاں اور خرچ کرتے ہو کوئی زیادہ نہیں ہے یہ نہیں توجہ کی بات ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ خرچ نہیں کر سکتے ہزاروں خرچ ہو رہا ہے اور ہوتا ہی ہے یہ کوئی نہیں ہے لیکن صرف توجہ کی بات ہے یہ دعا واقعہ نہ آپ اپنے دکان پہ رکھیں گھر میں رکھیں تو برکت ہوگی دوسرا اس کا ترجمہ ساتھ رکھیں بچوں کو بتائیں کہ یہ دعا امام علیہ السلام کی معرفت کی دعا ہے اس دعا کو پڑھنے والا اس پہ عمل کرنے والا دین کی گمراہی سے بچ جائے کل اس ٹائم مولانا ایجاہ حسین بیستی صاحب کے بلاہ وہ کتاب فرما رہے ہوں گے میں تھوڑا پہلے آوں گا جنہوں جنہوں نے مجھے سننا ہے وہ تھوڑا پہلے آ جائیے گا چونکہ سارے پانچ کجے گبار میں یہاں آ جاؤں گا کل ایک اور مقرر آپ کی خدمت میں ہوں گے اور شہادت بھی وہی پڑھے گے کل کے علم کی باوازی بلند صلوات پڑھے جائے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آؤ آج چھے محرم ہیں اور چھے محرم ہم ایک چھوٹے سے باب الحوائج کا تذکرہ کرتے ہوتے ہیں جس کے بارے میں کربلا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا حسین نے علی اسکر کی قبر کہاں بڑھائی تھے ایک عالم سے کسی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے کیونکہ زہرن کوئی قبروں کے نشان ہے نہیں تو وہ سویا خواب میں مولا حسین ملے مرمایا میرے ظاہر علی اسکر کی قبر پوچھتے ہیں انہیں بتا دے نا علی اسکر میرے سینے پہ سویا ایک بچے کو پہلوں میں سلایا ہے ایک کو سینے پہ سلایا ہے یہ چھوٹا سا علی اسکر وہ کام کر گیا جو علی اکبر بھی شاید نہ کر سکا عزاداروں خرشتے بھی حیران ہیں اس نسرت دین پہ یہ چھوٹا انہی دشت میں کیا کرنے چلا پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا نہیں مگر دین کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا بہت عظیم و شان جملہ بولا علامہ عزی شان حیدر جوادی نے وہ فرماتے ہیں جب دس محرم آئی نا امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کی سند لکھنا شروع کر ایک سطر کا نام حبیب ابن مزا ہے ایک سطر کا نام زہیر ابن قائم لکھتے آئے لکھتے آئے جب صحابہ کی سطریں ختم ہوئیں تو پھر اپنوں کی سطریں لکھی عباس علیہ اکبر علیہ قانسین جب ساروں کی شہادتوں کی سند لکھ لی نا وہ سند کو محتبر بنانے کے لیے آخر میں علیہ السگر کی مہد لگا آؤ علیہ السگر میری سند شہادت کو مستند بنا دیں عجرکم اللہ عزادہ رو انڈیا میں ایک جلوس نکلتا تھا ایک عالم فرمانے لگے کہ میں آگے آگے تھا دسویں کا جلوس تھا میں آگے آگے تھا پیچھے جلوس آ رہا تھا میں اگلے چوک پہ گیا تو میں نے کچھ ہندو عورتوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے لیے ہوئے ہیں ایک ہندو عورت آگے بڑھی مجھ سے پوچھنے لگی بھائی مسلمان لگتے ہو بابا حسین کا جلوس آ رہا تھا میں نے کہا تم تو ہندو عورتیں ہو تمہیں بابا حسین کے جلوس سے کیا کہنے لگی لگتا تو بھائی مسلمان ہے تمہیں پتا نہیں ہے آج دسویں کا دن ہے اور ہم ہندو عورتوں نے سنا ہوا ہے کہ دسویں کے دن میں رباب کے لال کو تین دن کا پیاسہ شہید کیا گیا تھا ہم ہندو عورتیں اس وقت تک بچوں کو دودھ نہیں پلاتی جب تک تازیے سے مش نہ کر لے آ جانا سیدہ رباب یہاں تیرے بچے کا اتنا ہیا کیا جا رہا اپنے آپ کو جھولے سے گھرا دیتے تھے جب مولا نے فرمایا نا حال من ناصرِ انصروں نا سارے تیر بیٹھا کوئی نہ بچا تھا اب پاس بھی چھوڑ گیا تھا تنہا بچ گئے لاشوں کے درمیان غربت کے بہن کیا نا جب تو علی اسکر اپنے آپ کو جھولے سے گھرا دیتا تھا آخری وقت میں علی اسکر یاد آئے خیمے میں آئے بہن سے پوچھا بہن میرا علی اسکر تو لاکے دو کہا بھائی پیاس سے ان کے لب نہیں کھنتے جھولے سے گھرا دیتا ہے تڑپ رہا ہے ایک اجلا سا کرتا پہنایا ماں نے تیار کیا ماں نے کہا علی اسکر تو ہے میرا مجاہد ایک وسیعت تمہیں کر رہی ہو جب تک علی اکبر زندہ تھا حسین کو کوئی زخم نہیں لگا جب تک ارباس زندہ تھا حسین کو کوئی زخم نہیں لگا آئے علی اسکر تو میرا مجاہد ہے بابے کا خیال رکھنا میدان میں جا رہا ہے بابے کو زخمی نام لے دینا اجلا سا کرتا پہنا کر علی اسکر کے کان میں بات کر کے مولا کے ہاتھوں پہ رکھا مولا نے سینے سے لگایا اباں کا دامان اوپر ڈالا باہر آئے لوگوں نے سمجھا شاید قرآن اٹھا کے لارے جو ناتے کے قرآن کا آخری پارہ تھا جنہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا فرمایا لوگوں تمہاری نظروں میں میں مجرم ہوں میرے اس لال کا تو گوئی قصور میں یہ ہے جو دودھ پیتا مچا ہے اس پہ حالت لزہ تاری ہے حالت لزہ مچھلی کی وہ حالت ہوتی ہے جب آخری مچھلی پانی نہیں ملتا پہلے تڑپتی ہے پھر دم کو زمین پہ مارتی ہے پھر مو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے اسی آخری حالت کو کہتے ہیں عربی میں لزہ اور امام بھی کربلا میں کہہ رہے تھے پہلے تم نے ساتھ کو پانی بند کر دیا میرا اسکر تڑپتا رہا پھر اب تو مو کھولتا ہے بند نہیں کر سکتا بند کرتا ہے تو کھول نہیں سکتا تمہارے یہ کتے پانی پی رہے ہیں خنزین پانی پی رہے ہیں خیوان پانی پی رہے ہیں مجھے اسکر کے لیے ایک گھونڈ پانی کر دے دو ازادارو یہ وہ حالت تھی جب امام نے تمہیں یاد کیا نہ اہلی اکبر کی شہادت کے وقت تمہیں یاد کیا نہ عباس مولا کے بازوں اٹھاتے وقت تمہیں یاد کیا لیکن جب اہلی اسکر کو اٹھایا ہوا تو پانی مانگ رہے تھے اس وقت مولا نے فرمائے اوہ میرے شیعوں کاش کربلا میں ہوتے ہیں دیکھتے میں تمہارا امام علی اسکر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا کیا پانی مل گیا کہا پانی پیتا خود ہے نام بچے کا کرتا ہے تو علی اسکر کا اس کربلا میں مولا حسین کا آخر ملے آنا یہ مولا حسین کا مباحلہ تھا مباحلہ میں کیا ہوا تھا مباحلہ میں رسول حسین کو اٹھا کے گئے تھے حسین آخر میں علی اسکر کو اٹھا کے آگئے آؤ یہ میرا علی اسکر ہے فرمائے ہو میرا لال میں نے نانے کی صداقت کی گواہی دے تھی تم میری صداقت کی گواہی دے بچہ بول تو سکتا نہیں تھا اپنے خوشک لبوں پہ خوشک زبان کو پھیرا گویا بے زبانی میں کہہ رہا تھا یہ تریاں بہ رہا ہے میں کتنا پانی پی لوگا مجھے اے گھوٹ پانی کا دے دو حضاداروں جب بچے کی یہ حالت قومِ عشقیاء نے دیکھی فوج میں پھاگ در مچ گئی عمر سعید نے کہا جو کام عباس نہ کر سکا وہ اسگر کر رہا ہے یا حرملہ اکتا کلام الحسین حرملہ حسین کی کلام کو کتا کر اب حرملے نے کیسا تیر اٹھایا کسی تیر بنانے والے نے یہ سوچ کے تیر بنایا ہوگا کہ کوئی چھ ماہ کا بھی جنگ کرنے آئے گا اس کے لیے چھوٹا سا تیر بناتا ہوں نازاداروں تیر تو دو طرح کے بنائے جاتے تھے یا گھوڑوں کو بھیرانے کے لیے یا جوانوں کو ترپانے کے لیے ظالم نے وہ تیر لیا جو گھوڑوں پہ چھلایا جاتا تھا تو تین شعبہ تھا جس کی کٹنیاں مڑی ہوئی تھے تین شعبہ تیر اپنی کمان میں ڈالا خیمے میں اجڑی ماں کی آواز آئی ظالم اپنا تیر بھی دیکھ میرا سبیر بھی دیکھ تیر کا وزن زیادہ تھا علی اسکر کا وزن تھوڑا تھا ازاداروں ظالم نے علی اسکر کی گلوں کا نشانہ لیا ادھر سے اس نے تیر کو کمان میں ڈال کے کھینچا ادھر سے علی اسکر کو ماں کی وسیعت یاد آئی کہ بابے کو تیر نہ لگنے دینا یا انکل وہ سبی علا ید ابی بچہ بابے کے ہاتھوں پہ تڑپا تڑپ کے گلے میں تیر کو لے لیا زباہو من الوزمین الوزول ایک کال سے دوسرے کال بک علی اسکر زبا ہو گئے تیر کاٹتا ہوا مولا حسین کے شانے میں لگا تیر کاٹتا ہوا مولا حسین کے شانے میں لگا ازادارو مولا حسین کو جب تیر لگا دیکھا تو اس وقت مولا حسین نے یہ تیر نکالنا چاہا لیکن اہلی اسکر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے اس لئے لاہور میں کانفرنس ہوئی جس میں ایک ہندو نے ایک جملہ کہا اور لوگ گھروں تک روتے گئے اس نے کہا مجھے کروالا کا مسلمان سمجھ نہیں آتا جس میں ایسے بچے کو تیر مرا جسے پتا نہیں تھا تیر کھانے کے بعد رولا ہے یا مسکرانا ہے چہرے پہ مسکراہٹ آئی گویا کہنا چاہتے تھے بابا ناراض نہ ہونا امہ نے وسیعت گی تھی تیر نہ لگنے دینا لیکن تیر آپ کو لگ گیا بابا ناراض نہ ہونا گلہ چھوٹا تھا تیر بڑا تھا اوہ گلہ چھوٹا تھا تیر بڑا تھا حضرہ داروں اب پوچھتے ہو تاریخ کہتے ہیں جب تیر لگانا تاریخ کہتے ہیں یکمل ملو علا صدر ابھی قطعیر المذبو علی اسگر بابے کے سینے پہ یوں دڑپا جیسے وہ مرگی تڑپدی ہے وہ جس کی گردل یوں تڑپدے لگا علی اسگر بابے نے سینے سے لگا لیا ایسے چمٹا لیا جب علی اسگر تھنڈا ہو گیا نا تو ایک ہاتھ میں علی اسگر کو سمالا تو لہو بہنے لگا امام نے چلو بنا لیا جب علی اسگر کا لہو چلو میں آ گیا آسمان کی جالب ڈالا آوازہ ہی میرے ملیکہ یہ علی اسگر کا خون سبھالو جب ظہر آئے گی معاشر میں یہ خون لے آنا اس وقت مولا نے جملہ فرمایا فرمایا میرا اللہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ آپ کی مدد کریں گے لیکن انہوں نے تو میرے نادان کو بھی مار دیا دودھ پیتے کو بھی مار دیا ازادارو اس وقت وہ تسلی آئی جو اکبر کی لاش میں بھی نہ آئی وہ تسلی آسمان سے آئی آواز آئی یا حسین گھمرانہ نہیں یا حسین تائن نہ لہو مرزین فیل جنہ حسین ایلی اسکر کو چھوڑ دو ایلی اسکر ہمارا ہے ہم نے دودھ کا انتظاب کر لیا پس لے آؤ چھونا گئے خیمے میں لے کر آگے بڑی اجڑی ماں ایلی اسکر کو لیا ابا ہٹائی تو گلا کرتا ہوا تھا ایلی اسکر کو ماں کے ہاتھوں پہ جب رکھا گیا تو گلا کرتا ہوا تھا ازادارو اس وقت تم ابھی گھروں میں جاؤ گے نا اللہ تمہارے بچوں کی زندگیاں دھراز کرے بچوں کو دودھ پلانا پلا کے ان کے لبوں پہ بوسے لینا دودھ پلا کے لب جمنا ہو رہے لیکن آر رباب سے پوچھ گلا کٹا ہوا ہے پھول مر جایا ہوا ہے رباب نے لبوں پہ لب رکھ دیئے اور بہن کیا یا بنیہ ہمی سب کا دنہار کیا تو جیسے بھی نہار کیے جاتے نہار تو اونٹھوں کو کیا جاتا ہے امت نے تجھے نہار کر دیا علا لعنت اللہ علا القوم ظالمین وسیعلم النزین ظلمون ایام کلمین کلمون آؤ چھوٹے باب الحبہ اجگا بستدو السلام علا الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین اللہ ہم مرزکنا زیارت الحسین اللہ ہم مرزکنا شفاعت الحسین یوم الغرور برحمت کا یا ارحم الراہم موسیقی موسیقی موسیقی